سفا اور مربا دو پاڑیاں ہیں یہ سفا جو ہے یہ چکنہ پاڑ اس کو کہتے ہیں اور مربا جو ہے سفید پاڑ اور یہ اس کے درمان جو ایسا ہے اس کو صحیح بولتے ہیں اور صحیح کے دوران سات چکر لگا جاتے ہیں یہ ایک مذہبی جو ہے عمل ہے آج اور عمرہ کرنے بانوں کے لئے اللہ نے اس کو سفا جو ہے یہاں پہ حضرت آدم علی اسلام بیٹھتے ہیں اور مربا پہ حضرت آدم علی اسلام کی بولی اور یہ جو باڑا ہے اس کا کچھ رقبے کے ساتھ آپ سے بتاؤں آپ کے تو اس کا جو فاصلہ ہے ایک چار سو پچاس میٹر یعنی چودہ سو اسی فیٹ بنتے ہیں اور ٹوٹل سات چکر جو ہیں وہ تھری پوائنٹ فیفٹین کلومیٹر بنتے ہیں تو یہ صفا اور مربا کی کچھ اسٹریہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہاں یہ جو آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے درمیان میں ہر ایک کے علم میں ہے کہ بی بی حاجرہ یہاں پہ انہوں نے ایک عمل کیا تھا اپنے بیٹے کی یاد نے پانی کے لیے پھر پاگی تھی تو یہی عمل پھر سنت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجد ودا کے دوران جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا تو یہ ابھی حاجرہ عمرے کے لیے ایک عظیم رکن بن گئے ہیں تو صفا اور مربا ایک عمل ہے جب آپ کریں گے تو یہ آپ کے عظیم عفادت میں شامل ہوگا تو جو مسلمان حاجرہ عمرے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس کو ضروری دکن ہے یہ دیکھ لیں آپ ابھی جو ہے آلے کے درمیان یہاں سے باگ کر جو ہے جانا پڑتا ہے تو یہ آجرہ کی یاد میں یہ سنت کو پورا کیا جاتا ہے یہ اسی طرح کی اور بھی معلومات آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ سے اسی طرح کی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں اللہ حافظ وہاں میں یاد رکھئے کہ اللہ پاک آپ سب کی مومن مسلمان کی اپنے آبن محبوب کی در کی حاضری نصیب فرمائے بیترلہ شلیف کی حاضری نصیب فرمائے